سر یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے جان صاحب کی گورنمنٹ تھی بیلا میں ایک واقعہ پیش آیا ایک جان صاحب کی کچھ لوگ تھے وہ تھانے میں اس کی ڈیت ہو گئی تو اس کے بعد انکوائری بیٹھی اور اس وقت کی جو ایس ایس پی لز بیلا تھے پروے زمرانی انہوں نے ایس ایچو صاحب اخلاف افائر کی اور اس کو سسپنٹ کر کے انکوائری بڑھائی حال ہی میں حب میں ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک مقصی برادری آپ مقصی اس کو کونگو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو آپ بتائے گا کہ وہاں واقعہ پیش آیا اس کے بعد کمیٹی بیٹھی افائر ہوگی لیو اب تک کچھ نہیں ہوا پولیس کیسے پولیس والوں کا اعتصاد کر سکتی ہے یہ اب خوبی آپ جانتے ہیں کیا آپ نے اس واقعے پر کیا نوٹس میں آپ کے آیا اور آپ نے اس پر کیا ایکشن لیا پہلے تو بڑی مہرمانی آپ نے یہ سوال کیا کیونکہ اس سوال سے پہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا ہے تو شعور دینے کے لیے بڑی مہرمانی پہلی بات دوسری بات لائے عمل کے بارے میں میں سمجھنا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ادھر کے مہران مطبر بھی ہیں ادھر ارگنائزیشنز بھی ہیں ادھر ہمارے رہنما بھی ہے سیاسی انہوں نے یہ آوازیں نہیں اٹھایا کہ مطلب پولیس کیا اپنی ملکیت ہے یا پرسنل ایکٹیوٹی یا پرسنل چیزوں کے لیے پولیس ہے پولیس تو انبائس نیوٹل ہونی چاہیے پولیٹسائز کیوں کیا گیا پولیس دیپارٹمنٹ کو جو جائز مسئلہ ہوا ہے پولیس والوں کے ساتھ مقصی کے ساتھ پولیس جو کیا ہے انہوں نے حساب کتاب ہونا چاہیے وہ بھی انسان ہے وہ بھی لوگ قانون کے ایمبرٹ میں آتے ہیں قانون کی نہیں چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیوں قانونی کاروائی کیوں نہیں کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے بھی کمزوری ہیں جو انتظامیں ان کی بھی کمزوری ہیں مگر جو ادھر بیٹھے ہیں ہیں لوگ یا مقصی ووٹ نہیں دیا جو بیٹھے ہیں اقتدار میں ان کو ووٹ نہیں دیا وہ انسان نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے ووٹ نہیں بھی دیا انسان نہیں ہے مطلب دل میں آج کل انسانیت ختم ہو گئی ہے کہ ایک بندہ ناجائز مارا گیا ہے اس کے ساتھ بے حرمتی ہوئی آپ ویڈیو دیکھ لیں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا میں تو حیران ہوں اس بات پہ پرسوں جو میں آیا تھا ادھر ہب میں پھر میں نے ڈی ایس پی سے بات کی ٹھیک ہے اتھل میں نے جام صاحب کو بھی اتلا دیا پھر جام صاحب نے ایس پی کو فون کیا میرے سامنے ڈی ایس پی نے بولا وہ سسپینڈ ہو گیا ٹھیک ہے بات ابھی اس پر رکی ہوئی ہے ڈی ایس پی اپنا ان کو دو ایک دو ملازم ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے مگر ایف آئی آر نہیں کٹ لے پھر آخر ہستہ کوٹ ہے کوٹ ہم جائیں گے تو یہ پولیٹس سائز واپس پولیٹس سائز مسئلہ ہو جائے گا کیوں یہ پہلے سے ہی حل ہونا چاہیے تھا جیسے پروسیس میں ہے چیزیں حل ہونا چاہیے اس پر کونسی بڑی بات ہے کیوں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے کسی نے روکا ہے کیا اس کو یا کسی نے منع کیا ہے پولیس والوں کو لگ رہا تو یہ آپ صاحب یہ بتائیں جام گروپ کسی کے ساتھ اتیاد کر رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں کسی کے ساتھ سوری جی آپ اس پولی جام گروپ کسی کے ساتھ اتیاد ہونے جا رہے ہیں جی بالکل ہمارے رستے کھلے ہوئے کافی پارٹیز نے اپروچ اتیاد گروپ پارٹیز نے اپروچ کیا ہے ان کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں سر یہاں آپ میں جو ہے نا دو ہزار سے زائد جو ریسٹرڈ ووٹڈ ہیں وہ مقصی برادری کی ہیں تو جب یہ حادثہ فیش آیا لیکن کسی برادری کی یہاں ہم میں کتنے محتبر ہیں کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کسی نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا روڈ بلوک کرنے تک بات آئی تھی بارڈ میں سب جو ہے نا وہ پیچھے آٹ گئے تو یہ ایک مایوسکن نظر آ رہا ہے آپ فنش کریں یہ مایوسکن تھا نا کیونکہ آپ کے علاقے میں آپ کی برادری کے لوگوں کو کوئی ٹارگیٹ کرتا ہے فارکزامل کوئی بھی ہو پلیس ہو یا ادھر کوئی دوسرے ہو لیکن یہ سر اس کو بلکل خاموشی خطیار کرنا یہ بھی تو اس لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے نا پھر یہ آپ مرشاہ ہر سوال آپ کی اچھی ہوتی جا رہی ہے یہ میں ایک ضرور بات بولوں گا کہ بلکل وہی جب میں نے پہلے پہلے کہا ہماری بھی کمزوری ہے اس میں میں بھی ہوں ہمارے قوم کے محتبر بھی ہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ دوزار دو میں ہمارا مقسی کڑا ڈھائی ازار ووٹ سے ادھر ہرام اگر ڈھائی ازار ووٹ اٹھایا تو مقسی کم سے کم چھ سات ہزار ووٹ ابھی ہیں یہ بھی سال پرانی بات ہے ڈھائی ازار پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو چند دو چار لوگوں نے جو کوشش کی تھانے پر گئے کوشش کیا پولیس سے بات کرنے کے لیے حالانکہ وہ نیوٹرل نہیں ہیں سب کو پتا ہے کہ پولیس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور ایک سائٹ میں ٹھیک ہے انہوں نے کیوں نہیں آواز اٹھا ہے اسے ایک سوال ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ لوگ اقتدار میں ایسے سمجھے اقتدار پولیس بھی آپ کے ہاتھ میں آپ نے کیوں نہیں مکشوں کی بات میں کر جن کے ساتھ ہو جن کے ساتھ منصر لکھوں تو کیوں نہیں اٹھایا گیا یہ ٹھیک ہے دوسری بات اگر یہ پولیس والوں کے ساتھ غلطی ہوئی ہے اگر جیسے وہ دعویٰ کرے کے صحیح ہمارے سے غلطی ہو گئی اس نے بندوق نے جو بھی ہوا تو ایک اور بھی تو رستہ ہے ہمارا بلوچی میڈ منت کرتے چار مطبر لے آتے اور ان دالکانی کے پر جو دالکانی مکشوں کی گھر میں جاتے صحیح ہمارے سے غلطی ہوئی ہے اللہ اللہ خیر سے اللہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا پولٹسائز بھی نہیں ہوتا اور کوئی ادھر بدنام بھی نہیں ہوتا تو کیوں یہ کیوں نہیں ہوتا ہے یا کوئی اناکہ مسئلہ ہے وہی میرا سوال وہی اس پہ جا رہا ہے کیا کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے یا کوئی اپنا کوئی غلط کان میں کوئی چھیڑ ہے جو اعتصاب نہیں ہو رہا جو سمجھنے میں پولٹسائز بھی انوارمنٹ ہے نہیں پولٹسائز بھی نہیں پولٹسائز بھی نہیں ہے میں بھی آگے کیوں نہیں پڑھا ایک جائز مسئلہ ہے اگر غلطی ہوئی ہے تو حلو سمجھنے شکریہ سر شکریہ سر